ڈارس صاحب دہرے بات کی ہے کہ وہ آپ کے جو مقدمات ہیں یا آپ کا مقدمہ آپ نے کہا یہ مقدمہ ہے وہ تو چلے اس وہ پینڈنگ ہے ابھی اس کی تاریخ چل رہی ہے جی آپ سرخ رو ہو جائیں گے اس سے آپ آپ کہہ رہے ہیں ہمیں تو اس پہ کوئی اتراز نہیں نواز شریف صاحب میں اس پہ بھی کوئی اتراز نہیں مرین نواز صاحب آپ سرخ رو ہو یا ہمیں اس پہ بھی کوئی اتراز نہیں کہہ رہے کہ جنرلیسٹ جنرلس کو تو ہر پارٹی ہونا نہیں چاہیے لیکن دارست رو یہ تھا کہ یہ کیس تو ایک ہی تھا آپ کے اوپر جب آپ گئے تھے ادھر سے تو آپ کی ٹائمنگ کو لے کے بنا نشانہ بنا رہی ہیں بنا رہی تحریکین صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب لیول پلے فیلڈ یا اب اب وہ ہوا چینج ہوگی ہے کوئی این ار او ڈیل ہوگی جو آپ آئے ہیں اس کے بارے میں تو کچھ بتایا نا کہ آپ اس ٹائمنگ پہ جو ہے میں ارز کر دو جناب جی جی میں ارز کر دو کامرن صاحب اس میں پہلی بات یہ ہے کہ سب کو پتا ہے کہ جو پاکستان کی معاشی حالت تھی بیس تیرہ میں جب ہم الیکشن آہ جیت کے آئے اور اس سے پہلے چھے پانچ چھے مہینے پہلے پاکستان ڈیکلیر ہو چکا تھا میکرو اکنومک انسٹیبل کنٹری یہ ہم نے نہیں ایک گلوبل پاکستان کے حوالے سے یہ ڈیکلیریشن ہو چکی تھی اس کے نتیجے میں جتنے بین القومی مالیاتی ادارے ہیں وہ ہمیں کوئی پروگرام لون نیا نہیں دے رہے تھے ہمیں ایک وی یعنی ڈالر نہیں ملا تھا اور اس کے اس کی روشنی میں جو بین القومی ادارے ہیں وہ پاکستان کو انہوں نے یہ ڈیکلیر کیا تھا کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جیت کے آ جائے چھے سے سات مہینے میں وہ ڈیفالٹ ڈیکلیر کرے گی اور ہمارے پاس اس وقت جب ہم نے الیکشن جیتا تو سٹیٹ بینک کے پاس چھے ملین ڈالر تھے جس میں سے چار اشاریہ چھے ملین آنے والے پانچے مہینے میں دینے والے تھے اور اگر ہم انگیج کامیابی سے نہ کر پاتے تو پھر ہمارے پاس کوئی قریباً دو اشاریہ چھے ملین بچنا تھا جنوری فیبری میں وہ اس پوائنٹ میں ہم پہنچے اور یہ تو ایک بات ہے اب دوسری بات جو آپ نے کہی کہ کیوں نہیں آئے تو میں وہ اس وقت میرا ہارٹ یعنی اتنا دن رات یہاں کام کرتے تھے پانچ دن میں بجٹ دیا ایک مہینے آئی ایم ایف کیا جی صبح چھے وجہ جاتے تھے شروع میں دو تین ہفتے نو بجے صبح باپس آ جاتے دفتر میں تو میرا چھے مہینے میں مجھے سٹنٹ پڑا راولپنڈ انسیٹیوٹو کارڈیالوجی آہیڈ ہارٹ ایشو اور وہ میری پہلی ایشو تھی اس کے بعد چونکہ میری سب کو پتا ہے میں پچاس کمیٹیا ہیڈ کر رہا ہے ون ٹائم میں اپنی پانچ ڈیویژنز کو یعنی پانچ منسٹری ورچولی چلا رہا تھا ان فنینس تھا ایف پی آر تھا پرائیوٹیزیجن تھی اکنومک افیرڈ ڈیویژن تھی اور سٹیٹسٹک ڈیویژن تھی تو وہ مجھے سروائیکل کی ایشو ہوئی میں ایکشلی اس کے راجت کے لیے گیا اور آپ کو یاد جی 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 اور نہیں نہیں میں ایکسپلین کرو دوسرا یہ تھا کہ میں اس وجہ سے گیا لیکن جوں ہی خان صاحب آئے اور شاید میں اس وقت میری تھوڑی بہتری ہوتی میں آ جاتا انہوں نے اب آپ کو بھی پتا ہے جو فارمر چیف زرست ہے ان کے ذریعے میرا پاسپورٹ کینسل کروا دیا جی جی مجھے سٹیٹلس بنا دی ایک دوسرے ملک میں یہ اس حد تک انتقامی سیاست میں بلیو کرتے ہیں کہ میں مجھے میرا پاسپورٹ کینسل کر دی گا سیپٹیمبر بیس اٹھارہ میں اور میرا بیس اٹھارہ سے لے کے میرا بیس بائیس بائیس تک میرے پاس پاسپورٹ نہیں تھا جب تک یہ نہیں گئے نئی گورنمنٹ نہیں آئی اور تھوڑی سی کوئی اچھی ہوا آئی اور اصولوں کے اوپر میرا نہیں کئی ایسے کیسز ہوں گے اور میان نواز شریف کا میرا تو ویلیڈ کینسل کروا ہے میان نواز شریف کا ان کا پاسپورٹ ایکسپائر ہوا یعنی ریشنلی پیشلے ایک سال میں ان کو بھی ریفیوز کر دیا اور ہائی کمیشنل لنڈن کو اطلاع کر دی کہ ان کو پاسپورٹ نہیں دینا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے یہ میں آپ کو کیس کوٹ کر سکتا ہوں اس پیم کوٹ لیول کے جس میں یہ عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میری عساق ڈار صاحب صاحب تو خیر میں لگا رہا ہوں صاحب کیونکہ آبیسلی میں ہر پولٹیکل لیڈر کو اس طرح بخاطب ہوتا ہوں تو عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ عساق ڈار صاحب اور نواز شریف صاحب جو ہیں بیسکلی انہوں نے اس بلک کا جو ہے وہ دولت کو بھرپور طریقے سے لوٹا اور اس ویسے وہ چلے گئے باہر اور اس ویسے وہ واپس نہیں آ رہے تو کہنے کا مطلب یہ ان کا جو بیانی ہے ڈار صاحب اس کو لے کے آپ اس کو رسپونڈ کس طرح کریں گے کیونکہ جتری پوپلیرٹی عمران خان کو اس وقت مل گئی ہے اور جس طرح گورنمنٹ جن حالات میں آئی آپ کی تو وہ تو بڑی جڑ پکڑ چکی آپ لوگوں کو لے کے وہ یہ پرسیپشن جو انہوں نے بنائی ہے میں ارز کرتا ہوں یہ یہ ایک فاشسٹ سوچ ہے یہ ایک فاشسٹ ان کا ایک رجیم تھا اور یہ خود بھی فاشسٹ ہیں اور ان کے فاشزم کی آپ کو ایک درجمہ مثالیں ملے گی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اپوننٹس کے کیا کیا ان کا ایک ہی کام تھا اپنے ڈی جی ایف اے کو بلا کے بتانا کہ فلان کو پکڑ لو فلان کو یہ کر دو اس کے اوپر یہ ڈال دو اس پر وہ ہوئے ہی رون ڈال دو اس کے اوپر آپ ڈیفنس ملیز بکس لیف انہوں نے یہی کام کیا ہے ان کو پاکستان کی بہتری یا معاشی ایشو کی کوئی فکر نہیں تھی نمبر دو ان کا جو مین بیانی ہے تھا جو کہتا ہے دولر لوٹ کے لے کے آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا جی کہ یہ چھ ہزار سے تیس ہزار عرب تک کرزے چلے گئے پیپلز پارٹی اور پی ایمینن کے رجیم میں آپ کو یاد ہوگا اور یہ انہوں نے تھروڑ پاکستان کو بدنام کیا ہر جگہ بجا کے حالانکہ اس میں پانچ ہزار عرب ایسی ادائیگیاں ہیں لائیبیلٹیز ہیں ایک ہوتا ہے پبلک ڈیٹ یعنی جو قومی کرزہ ہے وہ پچیز ہزار تھا تو بی پرسائز چوبیز ہزار نوزو باون عرب پچیز ہزار کہہ لے وہ جو باگی پانچ ہزار تھا وہ بیسیکلی وہ ایسی لائیبیلٹیز ہیں جس میں پاکستان کے اداروں نے پاکستان کے بزنس لوگوں نے باہر کی لوگوں سے ڈیفرٹ پییمنٹ پہ دوسری چیزیں کئی لائیبیلٹیز وہ انہوں نے دینے ہیں وہ وہ خزانے سے نہیں جانے انہوں نے انہوں نے وہ پیسے واپس کرنے ہے تو اس کی پیمنٹ جو ہے وہ وہ دوسرے ملکوں میں جائے گی تو ایک تو یہ انہوں نے یہ مسٹیٹمنٹ دی دوسرا اب آپ وہ پچیز ہزار کو بھی لے لے اور اور تیس ہزار کو بھی لے لے تو پچیز ہزار جو ہے وہ یہ قریباً چوالیس ہزار عرب پہ چھوڑ کے گئے ہیں پچھتر سال کے کرزے پچیز ہزار اور چاپونے چار سال کے کرزے اٹھارہ ہزار عرب اس میں یہ امیجن کریں تو اس حساب سے تو یہ اگر چور ہمیں کہتے ہو تو یہ بہت بڑے ڈاکو ہیں لیکن ڈار صاحب جب آپ تیس ہزار لیتے ہیں عمران خان کی گروس ریٹ تو چھے پرسنٹ پہ چھوڑ گئے گا جی جی وہ بھی اڈریس کر لے ذرا اس بات کو بھی میں میں اگر میں اس کو بھی کرتا ہوں اگر میں اس کا اگر جناب فرمائیے تو اگر تیس ہزار کو تیس ہزار کو اگر آپ کمپیر کریں جس میں ادائیگیاں ہیں جو کہ انہوں نے ہائر فکر کی وجہ سے ساری دنیا میں جا کے بدنام کرنے کی کوشش کی تو وہ تیس ہزار جو ہے وہ ففٹی تھری تھاؤزن بلین کروز کر چکے اس میں تیس ہزار کا اب ہیس کارٹ آن بوت ہینڈز وہ لیتے ہیں تو ادھر اٹھارہ ہزار عرب کا انکریز کر دی ہے آلموسٹ سیمٹی فائی پرسنٹ ان 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 اونلی پونے چار سال پچھتر سال ایک طرف پونے چار سال ایک اور دوسری طرف انہوں نے قریبا چوبیس ہزار عرب انکریز کر دی ایک تو یہ ہے انہوں نے اس کو بہت ڈرم اپ کیا اگر آپ کو یاد ہو انہوں نے کمیشن بنایا انہوں نے کہا جی کہ یہ دونوں گورنمنٹ جو تھی یہ چور تھی یہ کرزے یہ لوٹ کے انہوں نے اپنے جوک جاپ کہہ رہے کہ یہ لوٹ کے لے گئے انہوں نے ایک کمیشن بنایا تھا ڈیپٹی چیرمن نیپ کی سربرائی میں اگر آپ کو یاد ہو جی جی اور اس نے یہ انویسٹیگیٹ کرنا تھا اور انہوں نے ریپورٹ کو نہیں پبلک کی کبھی آپ نے سوچا ہے وہ آئی سنگ ہو تو شنڈہ بڑھ گیا معاملہ نا آمران صاحب جی 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 کیا ہو گیا میں نے کہا وہ معاملہ نہیں چلا رہا آگے پھر جی نہیں نہیں آپ نہیں چلا نہیں جی میری اطلاع ہے کہ سب کچھ ہوا ہر چیز چیک ہوئی لیکن پھر ان کو آگے بتایا گیا کہ وہ تو ایک روپیہ بھی نہیں کو لے کے جا سکتا نہ ان کے زمانے میں یہ جو کرزے میں بتا رہا ہوں جی پچیس ہزار تا چوالیس ہزار اور تیس ہزار سے چبل ہزار میں نہیں کہہ رہا ہے یہ درنے کے یہ صحیح فرما رہا ہوں گے لیکن یہ صحیح فرما رہا ہوں گے کہ اتنا کرزہ یہ رو نے چڑھایا لیکن پرابلم یہ ہے کہ اب جب آپ کی گورنمنٹ آئی آپ تو اب بنے وزیر کرزہ چڑھایا نہیں میں جی جی فرمایا فرمایا کپلیٹ کر لے جی میں یہ کہہ رہا نہیں کاملہ صاحب میں ارز کر رہا ہوں کہ یہ کرزہ کوئی بھی نہیں لے کے جا سکتا یہ میں صرف کلیریفائی کر رہا ہوں یہ یہ ایک ایسا نیریٹیب بنانے کی کوشش کرتے ہیں جو کمپلیٹ جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے کوئی کرزہ پرائم میسٹر دفتر میں نہیں آتا بوریوں میں یا فنانس میسٹر کے نہیں آتا اب یہ پرائم میسٹر ہو کے گئے ہیں تو میں کہوں جی کہ یہ یہ تو پاکستان کا بہترین کرزہ ہے اور دوسرا میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اتنا ہائپ کریٹ کیا وہ میری میری اطلاع ہے کہ وہ ان کو ریپورٹ ملی ریپورٹ میں بتایا کہ یہ everything is normal ہر چیز جو ہے state bank میں عوام کی account number one میں آئی کیونکہ کرزہ جب آتا ہے تو وہاں جاتا ہے state bank میں کرزہ جب پے کرنا ہوتا ہے کیونکہ اس کی جو repayment dates ہیں وہ economic affair devian میں note ہو جاتی ہیں اور پھر وہ وہی سے واپس جاتا ہے تو اس لیے یہ یہ نممکن ہے جو وہ کہتے تھے لیکن وہ جو کہتے وہ لوگ سمجھتے کہیں ان کے جو اپنا کلٹ ہے وہ سمجھنے شاید سچ ہے